عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آپ پہ بتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل آٹھ جون سے پورے ملک میں تمام مذہبی عبادہ گاہوں کو کھول دیا جائے گا میری خاص طور سے میری عزیزان ملک مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاری تدابیل کو استعمال کریے مساجد کل کھل رہے ہیں آپ کو جامع نظامیہ کا حیدر آباد عظیم دینی دزگاہ نے فتوہ دیا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ماس لگا کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں فتوہ یہ بھی ہے کہ وائرس ختم ہونے تک آپ کو مساجد میں سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرنا پڑے گا یعنی ہمیشہ کی طرح ہم کھندے سے کھندہ ملا کر سب بنا کر نماز نہیں پڑ سکیں گے کیونکہ وائرس ہے دوری بنا کر رکھئے اور نماز اپنی ادا کرتے رہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ تمام کوئے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے وضوع کر کے جائیے اپنے گھر سے جانی ماس کو لے کر جائیے میری مساجد کمیٹی سے یادباً گزاری شہر پرزور اپیل ہے کہ آپ مساجد میں بیت الخلا کو بند رکھئے وضوع پانی کا انتظام مت کرئے اور آپ کو تمام احتیاری دعبیر کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے وطن عزیز میں یہ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اب تک دو لاکھ ہٹیس ہزار لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں چھ ہزار سے زیاد لوگوں کی امباد ہوئی ہے جس میں بزرگ بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی شامل ان کے موت ہوئی ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو گر جانا ہے پیسٹھ سال کے حضرات نہ جائیں جو میپی بیمار ہیں نہ جائیں اپنے چہرے پر ماس لگا کر جائیے وضو کر کے جائیے کیونکہ مسجد میں وضو کا انتظام نہیں ہوگا بیت الخلا نہیں ہوگا اپنی جان کو بچائیے اپنے خاندان کو بچائیے اپنے گھر کو اس وائرس سے بچائیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپطال میں الاز کرنے کے لیے بہت سی مشکلات پیشاری ہیں اس کا خیال رکھئے اپنی سائد کا خیال رکھئے السلام علیکم رحمت اللہ الرکال